بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے تو الحمدللہ ہم سب برکل خیریت ہی ہیں شروع کرتے ہیں جی آج کا بھی لوگ آپ لوگ سب بھی جانتے ہیں کہ دسمبر ختم ہو چکا ہے اور نیا سال شروع ہو چکا ہے اور سردی جنو شدت کی پڑ رہی ہے تو خانی سردی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف دھوند جنو نظر آ رہی ہے اور ہمارے جو جانور ہیں بلکہ سب ہی لوگوں کے جو دھیات میں جنو نے جانور رکھے ہوئے ہیں جانوروں کا بیچاروں کا برا حال ہو چکا ہے اور ہماری پفلو جو پریگنٹ تھی تیار تھی اس کے جانور انقریب ہی ایک تو دن میں انشاءاللہ اس کے ٹریوری ہو جائے گی اور اس کو جانور پتہ نہیں بیچاری کو کیا ہو گیا اس کو جانور اچانک سے کسی کی نظر لگ چکی ہے تو ہم لوگ جانور کافی زیادہ اس کی وجہ سے پریشان ہے تو سب دوستوں سے دعا اپیل ہے کہ دعا کریں ہماری بینس کے لئے تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کو جانور کسی نے بتایا کہ اس کو مکھن جو ہے نا وہ کھلائیں اس سے جانور یہ بہتر ہو جائے گی کافی زیادہ جانور تو ڈیلیوری میں بھی آسانی ہوگی تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اویلی میں آپ لوگوں کو اپنی بینس بھی دکھاتے ہیں اور باقی جانور بھی وہ بھی دکھائیں گے اور اپنی بینس کے لئے پھر ہم لوگ مکھن دیتے ہیں ہم نے کچھ جانور ادھر ہی باندھے ہوئے ہیں کھلے میں تو یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ہماری بینس کمزور ہے اور باقی بھی جانور ایسے ہی ہیں کیونکہ سردی نے تو جانوروں کا اور انسانوں کا برا حال کر دیا ہے تو ابھی چلتے ہیں اویلی میں جہاں پہ ہم نے اپنے دوسرے جانور باندھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بکریاں اور اپنی بینس یہ دیکھیں جی وہ لڑکے چھوٹے نے پانی لگایا ہوئے اور وہ ڈوگ یہ ہے ہمارا ڈوگی آجو 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 یہ ہے جی ہمارے باقی جانور ابھی آ چکا ہوں میں اہلی میں اور یہ ہمارے ڈک ہیں اور یہ گوٹس اور یہاں پہ ہم اپنے باقی جانور رات میں باندھے ہیں یہ ہے جی ہمارے جانوروں کا چارہ برسیں اور یہ ہماری بکری بکرا اور یہاں پہ بھی سونے کا انتظام کیا ہوا ہے رات میں تھنڈ کافی زیادہ تھی تو اس لئے ہم نے ہٹر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے یہ بندہ تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہے دنگا بن گیا ہے ابھی ہم لوگ بھینس کو مکھن دینے لگئے ہیں تو اس سے پہلے جیکٹ اتار رہتے ہیں اس کو ہم اچھا میڈر مکھنا ہوتا ہے پہا یہ میں نے اس لئے باندھا ہے تاکہ یہ زیادہ تنگ ناکھنا ہے کرے اور آسانی سے جنا وہ مکھن کھا لے آجا 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 دوسرا آجا پاتھوں اس کا اٹھس ہائے کھول مون کھول کھول ک thirds پہتوں کہốеть جیPOS درائیں کھول کھول باتہ پہتے روڑی آس باتے خوال ملتا ہے مکھن دیتا ہے مکھن دیتا ہے مکھن دیتا ہے اب اللہ خیر کرے کیونکہ ساری راج ہم نے یہاں پہ جا کے گزاری ہے کیونکہ جب یہ اس کو بیٹھنے نہیں دینا تھا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بٹھاتے تھے پھر اس کو اٹھا دیتے تھے تو اب اللہ خیر کرے مکھن دے دی ہے مشورہ کسی نے دیا کہ سردی ہے سردی کے ویسے اس کو جوین اور گڑ دے دی جوین گڑ دیا تو ہمیں یہ مستنا پڑے اب بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خیریت سے جنا ہماری بھینس کا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو اور اس کی ڈیلیوری جنا ہو جائے تو چار سال جنا ہم نے انتظار کیا ہے ہمارے بچوں نے انتظار کیا ہے اور اب جنا جب ٹائم آیا دودھ پینے کا تو اب یہ مسئلہ ہو گیا بھینس کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم نے مکھن اس کو دیا ہے اس سے جنا تھنڈک ہوگی اندر میں تھنڈک اس کو پہنچے گی اور وہ جو مسئلہ ہے تھوڑا مہتہ ڈاکٹر سے بھی میں نے مشورہ کیا اس کو مکھن دینے بس اور کچھ نہ کریں باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خیریت سلام دی جنا وہ خیریت سے جنا سارے معاملات ہو جائے ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی گھر جا کے پھر جانا ہے جی سٹی سٹی سے جانا بچوں کے لیے کچھ چیزیں لانی ہیں تو ابھی چلتے ہیں گھر چلو بیٹا گھر چلیں بینا کوئی بٹھا لو رک جاؤ چلو جی خود اتنے بڑے بڑے اور سیکل چھوٹی ہے آپ نے نہیں بیٹھنا چھوٹو موٹو چلو جاناu چلو جانا چلو جانا مظیم چلو سٹی چلو سٹی جانے سے پہلے کچھ خجوریں اور آخرات وہ ہم کھائیں گے ساتھ میں پییں گے چائے گروہ گروہ ہم لوگ آ چکے جی بزار بچوں کے جوتے وہ لینے اور یہ جی ہمارا دوست ہے وحید بھائی آج جائے کابو میں افتخارنوں لے کے آئے میرے کنے کابو نہیں آنا دا وحید ہے آج جائے فسیا ہے آج جائے فس گیا ہے دونوں کو ایک ساتھ آئے ہیں یہ بہت سا بڑے شیک ہے بہت لاک جائے گا پتا آج وحید بھائی جتیاں کٹی کے دیوستانوں بچیاں نہیں ہیں ودیہ جیاں ٹٹن نہ خراب ہو جائے ٹٹن نہ بھائیس کمان ہم نے لے لیا اور ابھی ہم چلتے ہیں گھر دعوت میں ابھی ہم چلتے ہیں گھر یہ ایک اور کام یاد ہے کہ چکن بھی لینا تھا تو ابھی آئے ہوں میں چکن شاپ پہ چکن لیتے ہیں تو گائز بادہ سے ہم لوگ واپس آگئے ہیں گھر چکن لے گئے ہیں اور بچوں کا کچھ سامان ابھی چلتے ہیں پھر واپس وہاں پہ حویلی میں جا کے بھائیس کو دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے ہم لوگ آ چکے ہیں جی دوبارہ حویلی میں اے پچھو جو چلو اور اس سے بھی بیٹھی ہوئی ہے دوبارہ تو نہیں کٹ دیا سو ٹھیک اور بیٹھی ٹھیک بیٹھی ہے جی ویورز رہات کے جہنا نو بچ چکے ہیں ہم لوگ دوبارہ آئے تھے اپنی بھائیس کو دیکھنے کے لیے بھائی اور اپو ادھر ہی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج دوسرا دن ہے جا کے جانو رات گزار رہے ہیں تو ابو بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اب پہلے سے زیادہ بہتر ہے ہماری بیٹھ تو امید کرنا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ دوستوں کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس لوگ کے ساتھ اللہ حافظ